اب آپ کو ہم 36 گھر سے رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والی ایک باردات کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں 17 سال کی لڑکی کے ساتھ 7 لڑکوں نے درندگی کی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دھائی مہینے تک اس کیس پر پولیس آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی لڑکی کے پتا کی خودکشی کی کوشش کی بات جا کر پولیس ایکٹیو ہوئی ہے جنگل میں پولیس آئی ہے پہرہ لگایا گیا ہے ایک قبر کھو دی جا رہی ہے خودائی کے بعد لاش نکالی گئے ایک قرآنے گناہ کا ثبوت سامنے آیا ہے وہ گناہ جو جنگل میں زمین سے کئی فٹ نیچے دفن کیا گیا تھا پانچ چھے جنگل میں موربتی جن سام گلت کام کرے رہے ہیں حملہ پتا چلیسے اکر بعد حملہ بلائن تھانا میں دو دن کے بعد تانے در شاہب تی آئی رمیس سوری تم کیسے کیسے تمانمان ریپورٹ نہیں کروا ایسے ایسے ہو گئی سے بولکی حملہ سب جنگلہ پتا ہے بولیسے یہ سسٹم کی سیاست کی پردے داری تھی سب پتائیں گے لیکن سوال تو ان ستہ دیشوں سے ہے ان سیلیکٹیو سیاست کرنے والوں سے ہے ان افسروں سے ہے جو اتنے بڑے گناہ کے سامنے خاموش رہتے ہیں اس تصویر کو بھی دیکھئے جس کی سچائی ان سبھی کی آنکھیں کھول دیں گی 36 گھڑ کے کوڑا گاؤں زلے کی کناہ گاؤں کی تصویر ہے یہ اور سفید کپڑے میں لپٹا یہ بیجان جسم سترہ سال کی اسی معصوم کا ہے جب حیوانوں نے قانون کو اپنی پازیت بنا کر حیوانیت کا کھیل کھیلا تھا 18 جولائی کو شادی میں گئی اس معصوم کو ساتھ گتوں کی ٹولین ہوچتی رہی ہم کانہ کا ہم ساتھ میں ساتھ جائے رہے ہیں ہم ناستے رہے ہیں کھیجت کی سلیگی نوحال اٹھائے کہ موری سامنے چانگل میں مورنی لے جائیں فونڈر کے تینے لڑکا ہمیں دھرے رہے ہیں مہرے بھگائے ہیں ساتھ درندوں کے سامنے کتنا گھڑ گھڑائی ہوگی یہ معصوم لیکن ان درندوں نے حیوانیت کی ساری حدوں کو بار کر دیا جسے اس کی دوست نے سنایا آپ سنیں گے تو ہل جائیں گے شرم کے مارے نہ گھر والے کچھ بولے نہ بیٹی اس دو دشا کو نہیں سہ پائی ایک دن بعد انیس جولائی کو فاسی پر لٹک کر جان دے دی جب لڑکا منمولہ دیکھے لائن کھیتے میں ایسے سے ہو گئے اسے بولکے میں کھیتے لے نکال کے چل دیم اکر گھر میں پاسی لٹکے رہیس اکر اتارنے کے بعد جان نہیں چل دے رہیس لیکن گاڑی اڑی کے بیستہ کرت کرت اکر جان چل دیس آدھا گھنٹہ کے بعد گھرچ میں راکے رہیں اکر ماں پیتا جیمان کانا گاہ میں سادھی جائے رہیں لیکن ایسا کیا ہوا کہ پولیس نے اس کیس کو پھر کھولا ہے کیس کھولا ہے اس کی وجہ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے گھٹنا کی پوری ڈیٹیل کپتان صاحب سے سنی جو ہمیں ابھی تک جانکاری ملی ہے اس کے مطابق کی 22 جولائے کو یعنی 19 جولائے کو لڑکی سے گینگ ریپ ہوا 20 جولائے کو اس نے آتما ہتیا کی اور 22 جولائے کو جو دھنورا تھانا ہے وہاں کے تھانے دار نے لڑکی کے چاچا کو یعنی مرتک کے چاچا کو تھانے بلا کر یہ کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں FIR درج کروائیں بیان دیں تو کیا اس وقت یہ FIR اور بیان نہیں درج کیے گئے تھے یہ مطابق اس طرح سے تو ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے پہلنٹو یہ بھی پوچھا رہی اگر کسی کے دورا دابر ہاں ہی بچے لیا ہے اس کو وہ ترکت پر جاج کی جا رہی ہے پیمی سارچر سے کچھ جاج کی سچ تو یہ ہے کپتان ساپ جو گناہ تین مہینے پہلے دو کا زمین کے نیچے دفن ہو چکا تھا وہ بھی سامنے نہیں آ پا تھا اگر پولیس کے روائیے اور اپمان سے ٹوٹ چکے پیتا نے خودکوشی کی کوشش نہ کی ہوتی انہوں نے ریپورٹ نہیں کی تھی لیکن جب تھانے کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا جب پولیس کے نظر میں یہ معاملہ آیا تھا تب آپ لوگوں نے خود نہیں یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا آپ نے اس بات کا انتظار کیوں کیا کہ مرتک کے پیتا کی آت مہتیا کی نوبت آ جائے اور تب پولیس کاروائے کرے سوال صرف پولیس پر نہیں ہے سوال تو ریپ پر سیلیکٹیب سیاست کرنے والوں پر ہے جنہیں ہاتھرس کی بیٹی کی چھیک تو سنائی دیتی ہے لیکن چھتیز گھڑ کی بیٹیا کی آواز سنائی نہیں دیتی ہاتھرس کے بعد بھدوئی بھدوئی کے بعد اکتر پردیش کے بلگرامپور کی گھٹنائیں اور پہلے جمہوں میں کٹھوا اور کنہوں کی گھٹنائیں ان گھٹنائیں میں بھاجپا سرکاروں کے دوارہ آروکیوں کو سنگرچھن اور بھارتی جنتا پارٹی کے انیک نیتاؤں جن پرکنیتیوں کی بھاگی داری کو چھپانے کے لیے بھاجپا دوارہ کانگریش آشت پردیشوں کی گھٹنائوں کو اچھالا جا رہا ہے 36 گھڑ میں کانگریش کی سرکار ہے راجستان میں بھی کانگریش کی سرکار ہے وہاں پر ہوئے ریب پر سیلیکٹیب سیاست ہوگی تو سوال تو اٹھیں گی اس گھٹنہ کو لے کر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کانگریش کی بڑے نیتا راہول گاندی ان کی بڑی نیتا پرینگا گاندی اٹھالا جدیش کی گھٹنہ میں تو پیڑا پیڑا گھٹی ہے اور ایک نہیں بڑی گھٹنہ اور 36 گھڑ میں تو بیڑیوں کے ساتھ تکرے بلتکار ہوئے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 9 مہینے تندر 1500 سے زیادہ بلتکار ہوئے ہیں 36 گھڑ کی گھٹنہ میں بھی پرتکریہ بڑھ کرنا چاہیے مختلف منتی سے بات کرنا چاہیے صرف 36 گھڑ نہیں سوال ان سب ہی سوبوں پر ہے جہاں بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر پرچن چن کھڑا ہو رہا ہے حالات کتنے چنتا جنک ہیں اسے سمجھنے کے لیے NCRV یعنی National Crime Record بیورو کے 2001 سے لے کر 2018 کے ناکڑوں کو دیکھئے 36 گھڑ میں گھٹنائے درچ کی گئی ہے اسی دوران سال 2018 میں نابالک بچیوں سے بلتکار کے معاملے میں 36 گھڑ پورے دیش میں تیزرے اسثان پر رہا ہے وہیں 36 گھڑ سے پہلے مدھ پردیش اور اتھر پردیش کا نمبر تھا سچ تو یہ ہے کہ کانگریس کی سرکار ہو یا بی جے پی کی سرکار بچیوں کے ساتھ درندگی کے معاملوں میں کمی نہیں آئی ہے ایسے میں اس مددے پر سیاست کے بجائے اسے ساتھ مل کر روکنے کی ضرورت ہے نہ کی سیلیکٹیو پولیٹکس کی اب جیسے راحل گاندھی فرینکہ گاندھی یو پی کے ہاتھ رس جاتے ہیں پیڑت پریبار سے ملتے ہیں اچھی بات ہے لیکن راجستان پر کچھ کیوں نہیں بولتے ہیں آج راجستان سے لگا تار ریک کی خبریں آئیں بیٹیوں کا جو درد سامنے آیا وہ واقعی جھگجور کر رکھ دیتا ہے سرکار سو رہی ہے سسٹم سو رہا ہے اور بیٹیاں رو رہی ہیں دو بجے دو پھر میں گرش نکلی تھی اور مارکیٹ میں وہاں گئی تو دو لڑکی آئے تھے بائیت پہ اور مجھے وہاں سے لے گئے سکول کے پیچھے اور میں نہیں جانا چاہتی تھی مجھے جبردست وہاں سے لے گئے اور سکول کے پیچھے لے گئے اور میرا موں بھی باندھ لیا تھا میں نے جب چلانے کی کوشش کی چھوانے کی وہ میرا موں باندھ لیا تھا اور لڑکے کون تھے وہ میں نہیں جانتے مجھے جان پہچان نہیں ان کی کون تھے وہ کچھ پتا نہیں ان کو کبھی گاؤں میں دیکھا آپ کو نہیں باہر کی لوگ تھے نا باہر کی آپ کو کچھ کھلایا انہوں نے کھلایا آشا کچھ کی جاتے وقت مجھے کچھ کھلا دیا اور مجھے کچھ پتا بھی نہیں چلا کیا کھلایا باٹ میر کے اس بیٹی کے ایک ایک شبت سماج کو ہلا دینے والے ہیں ایک نابالک بیٹی کو اس کے گھر سے اٹھا کر ریپ کیا جاتا ہے بیٹی چلاتی ہے رہم کی بھیق مانتی ہے لیکن اس کی چھیک ہے اس بہرے سسٹم کو سماج کو پولیس کو جگہ نہیں پاتی ایک آدمی ریپ کرتا ہے دوسرا ویڈیو بناتا ہے اور جب تبیت بگڑتی ہے تو اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جتنے دیر میں آپ نے اس بیٹی کی بات سنی ہوگی اتنی دیر میں دیش کے کسی کونے میں کہیں ریپ کی کوشش کی جاتا چکی ہوگی کہیں کسی بیٹی کو چھیڑا جاتا چکا ہوگا کہیں کوئی بیٹی ڈری سہمی بیٹھی ہوگی سرکار کہتی ہے ووٹ ڈالنا سب سے ضروری ہے سمجدھان کا سب سے بڑا حق ہے آپ کا ایک ووٹ دیش کی تقدیر بدل سکتا ہے لیکن راجستان کے باڑ میر کا ایک پریوار جب بنچائت چوناؤں میں ووٹ ڈالنے گیا اس دوران پریوار کے خوشوں پر سب سے بڑا گرہن لگ گیا بار میر میں ریپ کی گھٹنا کے بعد ہر جگہ آکروش ہے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ اس ریپسٹ کو فاسی دو سریام ایک لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے نو گھنٹے تک کے لڑکی تڑپتی رہتی ہے اور اس کے بعد اس کو اسپتال میں بھرتی کیا جاتا ہے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پیڑیتا اتنی زیادہ ڈری سہمی ہے کہ کچھ بھی کہہ پانے میں اسمرت ہے حالانکہ پولیس کی گرف سے ابھی بھی ایک آروپی فرار بتایا جا رہا ہے لیکن ان تمام مسئلے پر پولیس کی لچر ویوستہ سامنے آئی ہے بارٹ میر کی اس نابالک بیٹھی کا بس اتنا گناہ تھا کہ اس کے پریوار کو قانون پر بھروسہ تھا سرکار پر وشواس تھا سماج پر یقین تھا یہ ہے گنگا رام بھی نام میں رام ہے لیکن کام ایسا کی رامن بھی شرما جائے یہی وہ درندہ ہے جس نے ریپ جیسے کھنونے اپراد کو انجام دیا فیلحال پولیس نے گنگا رام کو گرفتار کر لیا ہے ہمارے سماداتا منیش بھٹا جارے نے بارٹ میر کے ایس پی سے بات کی ان کے ایکشن کے بارے میں جانا جب پورا پریوار متدان کے لیے گیا ہے اور اس وقت بیٹی کا ایک اپہارن کر کے اس کے ساتھ بلاتکار انجام دیا جاتا ہے ایک لائن آرڈر اور پولیس پر شخصن پر ایک بڑا سوالیا نشان لگتا ہے کیا کہیں گے دیکھئے اس گھٹنا میں جو ہے جب اس کی گہنتہ سے انسندھان کیا گیا تو جو آروپی ہے اس کا نام ہے گنگا رام بھیل 26 ورش ہے شادی شدہ ہے دو بچوں کا پتہ ہے اور وہ اس پیڑیتا کے جو دادا جی ہیں انہی کے کھیت پر مزدوری کا کام کرتا ہے یہ جیسل میر کے دانتلی گاؤں کا رہنے والا ہے اور پیڑیتا کے گھر اس کا آنا جانا تھا یہ اس سے پریچت تھا تو جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے اس نے اس کو بہلائے فسلائے اور کوئی بہانے سے اس کو اپنے ساتھ لے گیا لے جا کر کے اس نے اس کے ساتھ دشکرم کیا اور اس کے بعد جب اس کی تھوڑی طبیعت بگڑی تو اس کو وہاں سے چھوڑ کر کے اور بھاگ گیا اس بات کو جب آروپی کو ہم نے جب ہمارے پر اس کا شک گیا اس کو لے کر آئے اس سے پوچھتاچ کی سکتی سے تو اس نے یہ بات قبولی اور وہ پورا گھٹنا کرم بغیر ہے ہمیں اس نے ویریفائی کر آیا پیڑیتا کی اور کیا اس کے بیان لیے جائیں گے پیڑیت پریجن کیا ڈیمانڈ کروئے دیکھیں پیڑیتا پوری طرح سے ابھی خطرے سے باہر ہے اس کو ابھی تھوڑی دیر میں اسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا پیڑیتا کے بیان ہمارے آئیوں نے مہیلا آدھیکاری اور اس کے پریجنوں کی پریزنس میں لیے ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے ریپ مہز ایک شبد نہیں بلکہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا کلنگ ہے مہا پاپ ہے جو سب بھی سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ریپ کیس میں کچھ لوگ پکش اور بپکش ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں الگ الگ انگل دینے لگ جاتے ہیں بیٹی کا چرط رہنڈ کرنے سے بھی باز نہیں آتے وہ بھول جاتے ہیں کہ کورونا سے لاکھ گنا خدرناک یہ وارس ہے جو کسی کے بھی گھر کو برباد کر سکتا ہے ہمارے سسٹم کا ایک اور سچ ہے یہاں انصاف کبھی وقت رہتے نہیں ملتا ملتا ہے تو بس انتظار باڑ میر میں ریپ کا یہ پہلا کیس نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ایک دلت بیٹی کا بھی ریپ کیا گیا اور یہ بیٹی پچھلے چھ مہینے سے سرکار سے پولیس سے پرشاسن سے نیائے کی گوہار لگا رہی ہے پانی مانگنے کے نام پر جبرن گھر میں گھس کر بلتکار کرتا ہے بیٹی ایف فیار کرواتی ہے لیکن پچھلے چھ مہینے سے آروپی سریاں بھوم رہا ہے اور پولیس گرفتار تک نہیں کرتی ہے راجستان میں بیٹیا سرکشت نہیں ہے باڑ میر میں گینگ ریپ کا معاملہ بھی تھما نہیں ہے کہ اس سے پہلے چھ مہینے پہلے ایک نابالک لڑکی کے ساتھ بلتکار ہوا وہ چھ مہینے سے نیائے کے لیے دردر بھٹک رہی ہے ابھی تک کہ نہ آروپی گرفتار یہ پوری بات بتائیے بارہ پانچ دو جار بیس کو میں گھر پر اکیلی تھی میرے ممی پاپا بھائی سب گیت گئے ہوئے تھے میں گھر پر اکیل تھی میری بڑی ماں دادی وہ بار سو رہی تھی میں گھر پر اکیل تھی پپسہ میری گھر پر گیٹ پر آ کر میرے کو پوچھا کہ گھر پر کون ہے میں نے کہا گھر پر کوئی نہیں تب میرے کو پانی پلاؤ میں نے کہا میرے گھر پر کوئی نہیں میں پانی نہیں پھلاوں گی تب گھر کے اندر آکہ گھصا گھر کے اندر گھصا گھس کر میرے جبردستی میرے کو ٹھنڈا پلایا ہاتھمیں ٹھنڈے کی بھولتی جبردستی میرے کو ٹھنڈا پلایا اور میرے جبردستی پوٹوکیں سے میرے ساتھ جبردستی مالTra 떨어� کیا ابھی تک میری کاریویں میرے کو چلا نہ گئی جب تک ہمارا سسٹم تورنت ایکشن نہیں لے گا تب تک قانون کا ڈر نہیں بنے گا جب تک درندوں کے اندر پولیس کا خوف نہیں بیٹھے گا تب تک یہ حیوانیت رکھے گی نہیں حیدر آباد والے اوویسی اب بیہار کی راجنیتی میں اچھوت نہیں رہے پانچ پانچ گٹ بندنوں والے پاتھلی پتر کے مہا سنگرام میں اوویسی بھی ایک گٹ بندن پر سوار ہو ہی گئے جانکاروں کی معنی تو یہ فرنٹ اوویسی کی بیہار میں گرانڈ انٹری کا ذریعہ بھر ہے کیونکہ 2015 میں ان کا خاتہ بھی نہیں کھولا تھا بیہار کے مسلم بہول سیمانشل میں اس بار ان کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا سو ٹکے کا سوال یہ ہے کہ کیا لالو کے بیہار میں مسلمان ان کو اپنا نیتہ مانیں گے یہ سوال اس لئے بھی ہے کہ اب لالو چناو کے میدان میں نہیں جیل میں ہیں اور بیمار بھی ہیں پارٹی کی کمان بیٹے تیجسبی کے ہاتھ میں ہیں کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو اویسی کامیاب رہے آخرکار انہیں بیہار میں بنانے کے لیے دوست مل گئے ہیں پٹنا میں آج اسد الدین اویسی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کیا ہے اس گڑ بندھن میں انہیں کچھ اور حاصل ہو یا نہ ہو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے دامن سے مسلم بھوٹ کٹوہ کا داگ دھل جائے گا بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کا ایجام ہٹ جائے گا اے آئی ایم آئی ایم کی بیہار جیسے صوبے میں پیٹ پڑ جائے گا پین انڈیا پارٹی کی اور ایک گدم اور بڑھے گا اویسی کو عام طور پر اتنی بنمرتہ سے بولتے سنا نہیں جاتا ان کی بنمرتہ میں بھی ایک آکرامتہ ہوتی مگر پٹنا کے راج پت پر اس طرح پرویش کا موقع ملا ہے تو وہ ابتداء ذرا بلائم ہی رکھنا چاہتے ہیں مگر ابتدائے عشق ہے دیکھیں ہوتا ہے کیا پہلے جناب اسد الدین اویسی قائد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا تازہ اور نرم مجاز بیان سنے ہماری پارٹی کے لیے بھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس چھے پارٹی الائنس کا حصہ ہیں اور جیسا کہ بھی اس بات کا بھی انانسمنٹ اور اعلان کیا گیا کہ جناب کشواہ صاحب اس سمیقرن کے اس الائنس کے چیٹ پنسٹر کینڈیٹ رہیں گے اور ہم اپنی پارٹی کے بارے زمدار ہیں ہم مبوری کوشش کریں گے کہ اس الائنس کے جاناکہ ایڈیٹس پڑھ رہیں گے ہم اس کے لیے محنت کریں گے ہم بیہار کی جنتہ سے بھی ایک درماندان عبیل کریں گے کہ وہ ہم کو اپنے عاشقات سے اپنی دعاوں سے اپنی محبت سے اپنے اوڑنوں سے نواز کر بیہار میں ایک آلٹینیٹ پولیٹکس کو پرموٹ کریں لڑائی دو بڑے گڑھ بندھنوں سے ایک ساتھ ہے ایک طرف آر جی ڈی کانگریس اور لیفٹ کا مہا گڑھ بندھن تو دوسری اور بی جے پی جی ڈی او کا این ڈی اے جس میں مہا دلیت مانجی اور مہا پچھڑا محیش سہنی شامل لہٰذا اوہیسی نے مخالفوں پر زبانی وار کی روایت بھی بڑی ملائمیت سے نمائی بندھنہ سال کسی شکوار بی جی پی کے اور بندھنہ سال آر جی ڈی کانگریس کے اس سے بیہار کے غریب جنتہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوشل ایکنومک ایڈکیشن انڈیکیٹرز میں بیہار بہت ایچھے ہوتی کا ہے اس لیے یہ بیہار کے روشن مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا ایک الائنس یہاں پر بنا ہے ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کریں گے میں جناب کچھوہا صاحب کا ٹی ایس پی کا راجبان صاحب کا اور تمام دیگر پارٹیز کا شکوی جزاروں ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر یہاں پر جمع ہوئے اور وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک کے بعد دیکھیں گرداز پور کی اناج بندی میں کیوں سرعام دو لوگوں کی زوردست پٹائی ہوئی